اور بہت خوشی ہے کہ آپ سب بہت دور سے آتے ہیں اور اردو عدد کا سکھنشناس ہیں سننے کے لیے آتے ہیں اور اسی طرح مجھے امید ہے کہ اگلی بار 6 اپریل جیسا کہ امجر صاحب نے کہا آپ پلیس سب آپ سے درخواست ہے کہ آپ سب تشریف پلائیں اور مجھے شکریہ کا موقع دوبارہ دیں تو پہلے ایک قطع ہے اس کے بعد ایک تازہ گزل ہے قطع کچھ یوں ہے کہ تیرے ظلم سے ہی دراز ہے میرے عشق کی جو حیات ہے تو نہ کر کرم نہ ہو مہرباں میرے پیار کی یہ تو مات ہے تجھے واسطہ میرے پیار کا کبھی کر ستم کبھی دے علم تیرا ہجر تو ہے سہر میری تیرا ہجر تو ہے سہر میری تیرا وصل درد کی رات ہے اب تازہ گزل یہ گزل بالکل تازہ اس لیے ہے کہ لاف سیٹڈے جب میں اسلامباد سے لندن آ رہی تھی تو رستے میں فلائٹ میں جو ہے ہوا کی دوش پہ یہ گزل میں نے مکمل کی تھی تو ہوا کی دوش پہ کیا لیکن ہوای گزل نہیں ہے تازہ چلی ہے کہ اس میں سے ابھی تک بھاب آ رہی بس کل آ رہی ہے دیرشاد اور مطلب ہے میں نے ہر بار محبت کو خدا سمجھا ہے میں نے ہر بار محبت کو خدا سمجھا ہے تو نے کیوں اس کو میرا جرمے وفا سمجھا ہے میں نے ہر بار محبت کو خدا سمجھا ہے تو نے کیوں اس کو میرا جرمے وفا سمجھا ہے آنکھ پرنم جو ہوئی ہونے لگی رسوائی آنکھ پرنم جو ہوئی ہونے لگی رسوائی اپنے عشقوں کو ہی میں نے تو خدا سمجھا ہے اپنے عشقوں کو ہی میں نے تو خدا سمجھا ہے بعد مدد کے کیا تو نے میرے دل پہ کرم گویا اب ٹوٹے ہوئے دل کی صدا سمجھا ہے نہیں معلوم کہ کیوں بھیجتا ہے پیلے گلاب یہ آپ کی نظریں آپ نے پیلے پھولن کو تھے نہیں معلوم کہ کیوں بھیجتا ہے پیلے گلاب میں نے اس کو تیری چاہت کی عدا سمجھا اور یہ شیر نجمہ جی کے نام ہے ایک وعدہ بھی نہیں تو نے نبھانے کو کیا میں نے ایسے ہی نہیں اس کو جفا سمجھا ہے اور یہ سنیں زیرے لف جو بھی کہے دل سے ہے منظور مجھے میں نے ان ہونٹوں کی جنبش کو دعا سمجھا زیرے لف جو بھی کہے دل سے ہے منظور مجھے میں نے ان ہونٹوں کی جنبش کو دعا سمجھا اور مقتار سے شاہ ہو یاہو سہر چلتی رہوں سنگ تیرے شاہ ہو یاہو سہر چلتی رہوں سنگ تیرے میں نے کب سایا تیرا خود سے جدا سمجھا ہے میں نے کب سایا تیرا خود سے جدا سمجھا ہے تو نے کیوں اس کو میرا جنب وفا سمجھا ہے میں نے ہر بار محبت کو خدا سمجھا ہے میں نے کب سایا تیرا خود سے جدا سمجھا ہے